موسیقی اسلام علیکم ٹین این ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر کرونا آؤٹ آف کنٹرول گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا نے مزید سنتیس افراد کی زندگیاں نکر لی ایک ہی دن میں دو ہزار تین سو چار نئے کیسز کی تشخیص ہو گئی ملک بھر میں اب تک اٹھالیس لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیز جہاز پی این اس طبوگ کی پاک بہریہ میں شمولیت ترجمان پاک بہریہ کا کہنا ہے کہ پی این اس طبوگ جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیز ہے جو متعدد نیویل آپریشنز سے انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہیلیک آپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے شریف فیملی منی لانڈنگ کیس میں دودھ والا بھی سامنے آ گیا سلمان شہباز کی اکاؤنٹ میں پتوکی کے دودھ فروش کے نام سے ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار نو سو چالیس ڈالر منتقل ہوئے ہیں رانہ محمد دشان جاوید کہتے ہیں پتوکی میں بہنسو کا دودھ فروش کر کے گدربسر کر رہا ہوں عاصف زرداری کی جانب سے نیب ریفرنس اسلام آباس سے کراچی منتقل کرنے کی درخواست نہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ نے سابق صدر کی جانب سے نیب ریفرنس کراچی منتقل کرنے کی درخواستوں پر اعتدازات آئید کر دیئے جنسی زیادتیوں کو روکنے کا واحد حل سزائے موت ہے سراجالحق کہتے ہیں ایسے دلدوز اور شرمناک واقعات ہمارے نناب حکومت اور انصاف پر سوال یہ نشان ہیں جماعت اسلامی نے زینب الرڈ بل میں صدائے موت کی تجویز کی لیکن اس کی مخالفت کی گئی کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا پنجاب میں بھی سموک کا راج ہے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی یو ایس ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار تین سو بہتر پر ٹیکیولیٹ میٹرز تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران کرنگی سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد ڈپٹی کمیشنر کرنگی شہری آرگل کا کہنا ہے کہ فیسٹیول میں ملک کے نمبر کھلاری حصہ لیں گے فیسٹیول میں تین کھیلوں کے مقابلے کرکیٹ فٹبال اور شوٹنگ بال شامل ہیں کینیڈا کا ہانگ کانگ کے شہریوں کے لیے نیا پروگرام سامنے آ گیا ہانگ کانگ کے شہریوں کو کینیڈا میں کام رہائش اور تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہوگی حکومت کے نئے اقدام سے چین اور کینیڈا کے تعلقات مزید خراب ہونے کا خطشہ ہے انٹیریو میں 6500 نئے کیسز روزانہ کی بنیادوں پر سامنے آ سکتے ہیں نئے ممکنہ آداد و شمار کے مطابق ایک صوبے کے پریمیر نے لوگ ڈاؤن میں مزید سختی کائن دیا دے دیا ہے کینیڈین صوبے انٹیریو میں روزانہ کی بنیادوں پر ریکارڈ کرونا وائرس کیسز سامنے آ رہے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی سے اضافے کرسل صلح جاری ہے جبکہ ایک ہی دن میں 4981 ریکارڈ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد دو لاگ بیاسی ہزار پانچ سو ستتر ہو گئی انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں موسم سرد ہونے اور معمولی برفباری کی پیشگوئی کی گئی ٹورنٹو کے شہری جو گرم موسم کا سامنا کر رہے ہیں انہیں آئندہ ہفتے کے دوران سردی اور برفباری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکی صدر ڈرونلڈ ٹرم کی جانب سے امریکی انتخابات میں دھندلی سے متعلق الزامات کا سلسلہ جاری ہے اور اب انہوں نے امریکی الیکشن سے متعلق ایک اور الزام آئیت کر دیا ہے ٹرم پہلے ہی دعویٰ کر چکے ہیں کہ اگر قانونی طور پر ووٹوں کی گنتی ہو وہ آسانی سے جیت جائیں گے امریکہ کی نو منتقب نائب صدر کملہ ہیریس کہتی ہیں کہ وہ امریکہ کے نو منتقب صدر جو بائیڈن کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو عالمی کرونا وائرس سے بچائیں گی انہوں نے اپنے بیان میں جو بائیڈن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ایک دن میں اور جو بائیڈن اس وائرس پر قابو پاتے ہوئے امریکہ کو اس سے محفوظ کرنے کے لیے کام کریں گے امریکی الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کو شفاف قرار دے دیا علامیے میں کہا گیا کہ تمام ریاستوں میں ہر ووٹ کا مکمل ریکارڈ موجود ہے کئی ریاستوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے ضرورت پڑھنے پر ہر ووٹ کی دوبارہ گنتی کی جا سکتی ہے فیس بک کم از کم ایک ماہ تک امریکہ میں انتخابات سے متعلق اشتیارات پر عارضی پابندی جاری رکھے گا فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کے تنازے سے بچنے کے لیے ان پابندیوں کی مدت میں توسیق کا اعلان کیا گیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ تیس لاکھ اکیانوے ہزار نو سو اکیاسی تک جا پہنچی ہے اس موزی وائرس سے ہلاکتیں بارہ لاکھ دینانوے ہزار چار سو ساتھ ہو گئیں جبکہ تین کروڑ باہتر لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو چھپن کرونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس سے سینتیس افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد دمواد کی تعداد ساتھ ہزار بانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ باون ہزار دو سو چھانوے ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار تین سو چار نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو بائس سن میں ایک لاکھ تیرپن ہزار اکی آون خیبر پختونخواہ میں ایک تالیس ہزار چار سو بہت ہے بلوچستان میں سولہ ہزار دو سو چہتہ ہے گلگت بلتستان میں چار ہزار چار سو سولہ اسلام آباد میں تیس ہزار ایک سو بائس جبکہ آزاد کشمیر میں پانچ ہزار ایک سو انتالیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھل میں اب تک اٹھالیس لاکھ سینٹالیس ہزار ایک سو پانچ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار نو سو تیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ اکیس ہزار پانچ سو تیلے سٹھ مریض سے ہتیاق ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو انیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سینٹس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سات ہزار بانوے ہو گئی پنجاب میں دو ہزار چار سو پچپن سن میں دو ہزار سات سو اٹھارہ خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار تین سو تین اسلام آباد میں دو سو پچاس ولوچستان میں ایک سو پچپن گلگت بلتستان میں تیرانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو اٹھارہ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے رومانیہ میں تیار کردہ جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز پی اینس طبوک کو پاک بہریہ میں شامل کر لیا گیا پی اینس طبوک کی کمشننگ تقریب رومانیہ میں منقض ہوئی اس حوالے فمدی جانتے ہیں رومانیا میں تیار کردہ جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز پی این ایس تبوک کو پاک بحریہ میں شامل کر دیا گیا پی این ایس تبوک کی پاک بحریہ میں کمیشننگ کی تقریب رومانیا میں منقض ہوئی ترجمان پاک بحریہ کی مطابق پی این ایس تبوک جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو متعدد نیول آپریشنز سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ ہیلیک آپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ وزارت دفاعی پیداوار اور ڈامین شپ یارٹ کے درمیان پاک بحریہ کے لیے دو جہازوں کی تیاری کا مہائدہ تیہ پایا تھا اسی طرز کا پہلا جہاز پی این ایس یرموک پہلے ہی پاک بحریہ میں شامل ہو چکا ہے پاکستانی بحری بیڑے میں اس نئے جہاز کی شاملیت سے سمندری امور کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے بھی جہاز کی تیاری پر ڈامین شپ یارٹ کے تعاون اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی شہباز شریف منی لانڈرنگ انکوائری میں پاپڑ والا کباری اور چپڑاسی کے بعد گوالا بھی سامنے آ گیا مزید اوال اس رپورٹ میں نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کو شواہد مل گئے کہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پتوکی کے دودھ فروش رانہ محمد زیشان جاوید کے نام سے ایک لاکھ تیرے سٹھ ہزار نو سو چالیس ٹالر منتقل ہوئے رانہ محمد زیشان جاوید کا کہنا ہے کہ پتوکی میں بھینسو کا دودھ فروش کر کے گزر بسر کر رہا ہوں دوہزار ساتھ میں میرے نام سے انگلینڈ سے لاکھوں روپے سلمان شہباز کو منتقل ہوئے جس کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہیں میں اپنی زندگی میں صرف ایک بار ویزر ویزے پر دبائی گیا تھا محمد زیشان جاوید کے مطابق میرا شہباز شریف یا ان کی فاملی کے کسی ممبر سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے میرا سلمان شہباز سے بھی کوئی کاروباری یا ذاتی لیندن نہیں میرا نام غیر قانونی طور پر استعمال کرنے پر سلمان شہباز کے خلاف کاروائی کی جائے سابق صدر آسف زرداری کی نیب ریفرنسس ناؤباس سے کراچی منتقل کرنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی گئی ہے اس حوالے فمدی جانتے ہیں ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ نے آسف زرداری کی جانب سے نیب ریفرنس کراچی منتقل کرنے کی درخواستوں پر اعتراضات آئیت کر دیئے سپریم کورٹ ریجسٹرار آفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آسف زرداری کے ریفرنس کراچی منتقل کرنے کی درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں ریجسٹرار آفیس کا کہنا ہے کہ نیب اس معاملے پر سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ریفرنس فائل کر چکا ہے ریفرنس منتقلی کی درخواستیں پہلے بھی مسترد کی جا چکی ہیں ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ رولز کے تحت دوبارہ نظر سانی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق نے سانحے کشمور پر کہا ہے کہ جنسی زیادتیوں کو روکنے کا واحد حل سزائے موت ہے مدید ایوال اس رپورٹ میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق نے کہا ہے کہ کشمور سانحے پر صدمے کی کیفیت ہے اور دل گرفتہ ہے ایسے دل سوز اور شرمناک واقعات مسلسل ہو رہے ہیں جو ہمارے نظام حکومت اور انصاف پر سوالیاں نشان ہیں سراج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ایسے مجرموں کے لیے زینب الر بل میں سزائے موت تجویز کی تھی لیکن اس کی مخالفت کی گئی حالانکہ سزائے موت ہی اس جرم کو روکنے کا واحد حل ہے واضح رہے کہ سند کے علاقے کشمور میں چار سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کا لرزا خیز واقعہ پیش آیا جس نے ہر شہری کو لرزا کر رکھ دیا کراچی کے رہائشی تبسم بی بی کو نوکری کا جھانسہ دے کر کشمور لے جایا گیا جہاں پہلے اس کے ساتھ اور پھر اس کی چار سالہ بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ناسون بچی پر وحشیانہ و بہیمانہ تشدد کیا گیا کہ اس کے پیٹ کی آنٹ بھی نکل آئی اس کے دانت توڑ دیئے گئے گلہ دبا دیا گیا اور سر کے بال بھی کار دیئے گئے واقعے کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے روشنیوں کا شہر کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا آئی جی پنجاب انہم گنی کی ہدایت پر اس موقع کے خطرات سے بچاؤ کے لیے پولیس متحرک ہو گئی ہے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں یو ایس ائر کالیٹی انڈیکس نے شہر کے فضائی میار کو انتہائی آلودہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کی ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار 372 پریٹیکیولیٹ میٹرز تک جا پہنچی جس کے باعث سبح کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر تھا دوسرے جانے پنجاب میں بھی اس موقع کا راج برقرار ہے جس کی وجہ سے حد دینگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے اس موقع کی وجہ سے سکول جانے والے بچوں میں بیماری کا خطشہ ہے آئی جی پنجاب انعام غنی کی ہدایت پر اس موقع کے خطرات سے بچاؤ کے لیے پولیس متحرک ہو گئی ہے جس کے تحت چنیوٹ میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مختلف تھانوں میں 36 افرات کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں استعمال کرنے پر چار لاکھ روپے سے زائد جرمانہ آئیت کیا گیا ہے طبی ماہرین نے اس موقع اور مزرس رات دھوئے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس موقع اور مزرس رات دھوئے سے انسانی سہت پر پڑھنے والے مزرس رات سے گلے سانس اور آنکھوں میں جلن جیسے امراض میں اضافہ ہوا ہے ایڈمنیسٹریٹر اور ڈپٹی کمیشنر کرنگی شہریار گل کا کہنا ہے کہ کرنگی سپورٹس فیسٹیبل کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کی ایسو پیس پر عمل درامت کیا جائے گا اور اس وائرس سے بچاؤ کی آگاہی دی جائے گی اس حوالے سے مدی جانتے ہیں ایڈمنیسٹریٹر ڈپٹی کمیشنر کورنگی شہریار گل کا کہنا ہے کہ کورنگی سپورٹس فیسٹیول کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کی ایسو پیس پر عمل درامت کیا جائے گا اور اس وائرس سے بچاؤ کی آگاہی دی جائے گی ایڈمنیسٹریٹر ڈپٹی کمیشنر کورنگی شہریار گل نے اعلان کیا ہے کہ زلہ انتظامیہ اور ڈی ایم سی کورنگی کی جانب سے کورنگی سپورٹس فیسٹیول کا آغاز چودہ نومبر دو بجے دن راشد لطیف اکیڈمی کورنگی میں ہوگا کورنگی سپورٹس فیسٹیول جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ 14 نومبر سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ 21 نومبر تک رہے گا جس میں تمام کی تمام ایکٹیوٹیز آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ہیں جس میں تین گیمز کو ہم لوگ اس دفعہ فوکس کر رہے ہیں اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر کورنگی 11 اور ڈی ایم سی کورنگی 11 کے درمیان نوماشی میچ کھیلا جائے گا جس میں افسران اور مولد کے نامور کھیلاڑی حصہ لیں گے یہ اعلان انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کیا انہوں نے کہا کہ اس فیسٹیول میں منقض ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں میں صرف ڈسٹرک کورنگی کے نوجوان حصہ لیں گے جبکہ کرونا ایس او پیس کا خاص خیال رکھا جائے گا اور دورانے فیسٹیول ہر موقع پر کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی اس فیسٹیول میں تین کھیلوں کے مقابلے کرکٹ، فوٹ بال اور شوٹنگ بال شامل ہیں ہر ایویٹ کے دوران، ہر میچ کے دوران چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو چاہے وہ فوٹ بال کا ہو یا شوٹنگ بال کا ہو ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ کوویٹ نائنٹین کی ایس او پیس کو مکمل طور پر فالو کیا جائے ایک تو یہ سارے ہنڈور، آوٹور سوری ایویٹس ہوں گے اور ہر جگہ پر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگ اپنی عوام کو جو وہاں پر موجود ہوگی یا جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے